بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سے تھوڑا سا اپنے تجزیہ اور اپنے تھوٹس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں یہ میرا فرم سیونٹی سے جو ہے نا آپ کے جو پی 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 یہ سندھ پہ حکومت کر رہی ہے اور ابھی بارہ سال سے لگاتار حکومت کر رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم میں کراچی بائیس سال رہ گئی ہوں کراچی ایک روشنیوں کا شہر تھا ایک خوبصورت شہر تھا اس کو کس طرح سے پی 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 کی اس میں بہت بڑا ہاتھ سب سے بڑا ہاتھ پی 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 کا ہے باقی بھی ہوں گے کچھ دیر کے لیے ایم کیو ایم بھی تھا لیکن اصل جو پی 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 ہے اس کا ہاتھ ہے انہوں نے کس طرح کراچی کو دن بہ دن ایک بدترین شکل میں تبدیل کر دی ہے کہ جو کراچی کے منظر ہم نے دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں ٹیلیو ویجن پر دیکھ کے رانگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے انسان وہاں سانس لے رہے ہیں کس طرح سے بچے وہاں زندگی گزار رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کے حالات جو پانی اور گٹر اور جس طرح سے وہاں پہ حالات ہیں اور یہ جو یہ خیال آیا ہو کہ جو سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے اس کی اس وقت کیا حالی ہے حالت ہے اور میں فوری طور پہ جا کے ہنگامی وہاں پہ کچھ کروں نہ صرف عمران خان صاحب نے ایک سٹیپ لیا ہے تو ان کا یہی کام ہے کہ جب کوئی عمران خان صاحب کوئی کام کرے تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نام پہ ہر اچھا کام لگانے کی کوشش کریں لیکن عوام اب اتنی بے وقوف نہیں ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ سوائے اپنی دولت بچانے کے ان کا کوئی اور تیسرا کام نہیں ہے دولتیوں کے ہمیں وہاں پہ اللہ کرے کہ وہاں امن و امان ہو اور عمران خان صاحب کے لیڈرشپ میں اللہ کرے پاکستان سارا اور خاص اور پہ کراچی جو ہمارا ہب ہے ہمارا بزنس ہب ہے فینانشل ہب ہے وہ دوبارہ افترہ اس کی رون کے بہار لوگ اور انشاءاللہ ہوں گی عمران خان صاحب کے سربرائی میں جو بلاول لذرداری ہے اس کا یہ حالات ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا کہ یہ سمن بکمن امین ہے نہ ان کے کچھ سنائی دیتا ہے نہ نظر آتا ہے نہ یہ کچھ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے کیونکہ یہ سوائے اپنے کسی اور کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تو بہت شکریہ